قائد عاظب محمد علی جنہ نے برے صغیر کے تین مسلم درزگاہوں کو اپنی وسیعت دی جس میں پشاور کا اسلامیہ کالج بھی شامل ہے اسلامیہ کالج سے جنہ کی محبت اور یادوں کی داستان بتاری ہے لائبہ حسن اپنی اس ریپورٹ میں 1949 میں قائد عاظب محمد علی جنہ نے اپنی وسیعت کے ذریعے برصغیر پاکوہن کے تین مسلم درزگاہوں کو اپنی جائداد وقف کی تھی جس میں اسلامیہ کالج پشاور کا نام سر فیرست ہے اسلامیہ کالج پشاور سے قائد عاظب کی دلی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قائد عاظب شرست سے اسلامیہ کالج پشاور کو 14 اپریل 1998 تک ایک کروڑ آٹھ لاکھ گیارہ ہزار چھے سو روپے اتیا کیا جاتا رہا انہوں نے 1939 میں اپنا جو ویل لکھا اپنی وسیعت لکھی اور اپنی پوری جہداد جو ہے تین اداروں کے نام کی انہوں نے یہاں اسلامیہ کالج کی سٹوڈنٹ کے ساتھ میں ان گرونڈ میں ایک وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں اسلامیہ کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کروں گا اور اس کے بعد لیکہ تلی خان صاحب جو تھی وہ پرمینسٹر بنی تو جناہ صاحب کی وسیعت کو انہوں نے کمپلیٹ کیا اسلامیہ کالج کو یہ عزاز حاصل رہا ہے کہ قائد عاظب جب بھی صبح سرحد تشریف لائے آپ نے اسلامیہ کالج پشاور کے دورے اور وہاں کے طلبہ سے خطاب کے لئے ضرور وقت نکالا بانی پاکستان کے ارشادات آج بھی نوجوانوں کے لئے مشلرہ ہے اور پشاور کے ساتھ ان کی محبت باعث افتخار ہے کیمرمنٹ سعید اختر کے ساتھ لائیبہ حسن آج نیوز پشاور